خواتین جس ورکشاک کا آغاز منہیں 20 تاریخ کو اسی مہینے کی 20 تاریخ سے کیا تھا آج اس کا ویلیڈکٹری سیشن ہے اور اس کے لیے ہمارے درمیان یہ ہمارے لیے خوشوقتی کی بات ہے کہ پروفیسر عفان حبیب صاحب موجود ہیں اس سے زیادہ خوشکسرتی کی بات نہیں ہو سکتی تھی کہ اس میخل میں آپ سے خوشدے لفتو کہ یہ پروفیسر عفیب تشریف لائیں آفتہ بھائی کی بیندار کوشیوں کا یہ سنگرہ ہے کہ یہ پروگرام اپنے اختیام کو آج پہنچ رہا ہے اور آپ سے اس موضوع پہ وہ بفتو بھی کریں گے ورکشاپ کے مقاسد میں جو جیسے شامل تھی اس کا اضرار پہلے کر دیا گیا تھا ہمیں امید ہے کہ موقع بموقع جو لیکچرز یہاں سے دیئے گئے وہ آپ کے لئے خائدہ من ثابت ہوئے ہوں گے اسائنمنٹس بھی آپ کو اس سلسلے میں دے دیئے گئے ہیں اور میرا کہل ہے کہ وہ بھی آپ نے اسائنمنٹس اپنے تیار کر لئے ہوں گے اس سیشن کی مناسبت سے سب سے پہلے میں تخواست ہوگا شوہ کے صدر پروفیسر زفر عمسجدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور میرا نام جیسے پکا ہوں گے مرمانے زیبقار پروفیسر عرفان حمیب صاحب پروفیسر محمد علی جوہد صاحب آفتاب صاحب اسات عزیز قرام اور عزیز طلبہ و طالبات یہ ہم سب کی خوش بقتی ہے کہ اس اختتامیہ مجلس میں پروفیسر عرفان حمیب صاحب تشریف فرمائے پروفیسر عرفان حمیب صاحب کی شخصیت کمتا یہ تعلق نہیں ہے تاریخ کے شوہے سے وابستہ رہے ہیں اور اس طب دی شوہے تاریخ میں پروفیسر ایمیریٹس کی حصیت سے تعلق رہتے ہیں تاریخ اور خاص طور پر اہدی گستہ کی تاریخ یہ آپ کا میدان اختصاص ہے اور آپ کی جو تاریخ کے حوالے سے مختلف کارنامے ہیں وہ صرف ہندوستان کے تاریخ کے شوہوں سے واقف کار لوگوں کے درمیان نہیں ہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ بین الاقوامی شوہت آپ کو حاصل ہے تاریخ کے موضوع سے متعلق ہے اور تاریخ کا مطالعہ اور تاریخ کے زابیوں پر کیسے نظر ڈالی جائے تحقید تاریخ میں خاص طور پر اس کے کیا کیا پہلو ہیں اور کہاں کہاں غلطیاں واقع ہو گئی ہیں ان کی تصحیر کی کیا ضرورت ہے اور تحقید تشریف لائے ہیں یہاں تو آپ اس کو اپنے خوش بخصی اور سعادت تصور کریں کہ ایسی اہم گمتاز اور ماہینار شخصیت سے آپ ان کی دکتگو سنیں گے اور ان کے افقاد سے آپ مستفید ہوں گے اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ اختتامی اجلاس ہے تو وہ جو دوسری یونیورسٹیوں سے دوسرے شہروں سے ہیدر آباد سے راہ آباد سے دیوی سے اور اس کے علاوہ دوسری جنگوں سے انہاں تشریف لائے ہیں ہم آپ سب کا اس وقت اس آخری بجیس میں استطبال بھی کرتے ہیں اور کچھ دیر پہ آپ کے لیے یہ اختتامیہ جنسہ بھی ہوگا اور اس سے مطلب ناری تشکر کے قریبات ہمارے کندیر صاحبتہ کریں گے اس مختصر سی قرطبو کے بات ہم خاص طور پر یا قرطباق خیر مقدم کرتے ہیں استطبال کرتے ہیں اپنے نماز پروفیسر دیفان حلیو صاحب کا شکریہ اب میں نہای تطب سے پروفیسر محمد علی دور صاحب سے در خواست کروں گا کے تشریف لائیں اور موضوع پیرنے تعلق کریں استطابق مکرم پروفیسر فانبیر صاحب پروفیسر پروفیسر دیمت صاحب پروفیسر پروفیسر دیفان حلیو صاحب دیفان حلیو صاحب شاب دیمت صاحب دیمت صاحب کنوینر تک رکشف آفتاب صاحب سپراج صاحب اور طلباب طلباب صاحب سبیار کے آخر ایک آخر تصیشن بلیو تصیشن که آنے که آنے که آنے اس وقت دست دی دست دی منوست اگ لوگون جس کر سینم ہمارے کے ساتھ ہمارے ساتھ در کے لیکچرز سنیں وہ یپیناً آپ کے لئے پائدرمند ساہی سنگیں گے یہ ہماری پر خوسمتی ہے ہم با توفیقی رہی کہ میں کسی بھی علاج میں شریک نہیں ہو ستا لیکن ہمیں ایک ایسی جگر پر اٹھا دیا گیا جس کا مستحق نہیں تھا لیکن اس کے باوجود میں اس کے لئے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہم آفتاب ساہتا یہ جامعہ ودود کے کولیبریشن یا اس کے اشتراب سے جرشوگردو کے بعد میں تاہن سے یہ دس روزہ ورشوکتہ نے نکال دیا گیا اس میں آپ نے تحبیق سے مطالب جو بفتگو ہوئی ہوگی وہ یقینین آپ کے لئے فائدہ مند یا سکر مند ثابت ہوگا ظاہر ہے تحبیق کے مراحل سے گزرنا تحبیق تدویر کے اصول اور ضابطے پر بفتگو کرنا ہم جیسے اگران طالبین کو زیب نہیں دیتا لیکن جو ہمارے سادزہ کے فائدہ کے فائدہ استاد مکرم فائد عبیر صاحب جیسے لوگیں ہم موجود ہیں جنہوں نے انیس ساسی میں مجھے اسٹی جمعہ ٹلسی میں آیا تھا اسٹی پڑھائی تھی اور آج اسی اور دوہزار انیس کو جوڑ لی گئے کتنے سال ہو گئے اس کے سامنے آپ نے اس استاد کے براوز میں مجھے بیٹھا دیا یہ میں اس قبل نہیں تھا بہرحالی خبری شکردار ہوں آقا صاحب کا اور آپ تمام حضرات کا وہ شور کا جو اس شہر سے باہر حلیقر سے باہر سے تشریف لائے ہیں یقیناً وہ لائب تحسین قابل تعریف ہیں کتنی محنت و مشکت کے بعد سفرت کر کے آئے ہوں گے اور دس دنوں تک آپ بڑی انہمان کے ساتھ اپنے استاد کے لیکچے سنا ہوگا یقیناً جو ہے آپ قبل مبارس بات ہیں باقی جو ہمارے طلبہ ہیں اور طالبات انہوں نے بھی بہت ذمہ داری کے ساتھ اس سمینار میں اس ورکشوپ میں شرکت کی اور ہمیشہ دلچسپی دکھائی ہے اس کے لیے بھی آپ معارض بات کے مطلب ہیں اسی چند بات کے ساتھ میں آپ کے سامنے سے رخصب کے بات سے بات چاہتنا شکریہ جیسا کہ ابھی میں نے دسکرہ کیا اور اس طالب مصرم جوہر صاحب نے بھی دسکرہ کیا اس بات کا تقریباً یہ سورت کو چلا پتھانے کے مترادف ہے کہ میں پروفیسر ایفان حبید صاحب کا تعریف آپ کے دامنے پیش کروں تقریباً بیس سالوں سے میں اور مجھے یاد ہے کہ اب تک میں کیونکہ ایفان صاحب جب بھی کسی محسل میں مزوانے میں ہوتے تھے تو یہ لاؤنج اتنا بھرا ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو وہیں دروازے کے جگہ ملتی تھی اور انہیں سنتے سنتے ہم لوگوں نے یہاں بی اے میں اور پیشٹی کی ہے جو نئے لوگ ہیں جو واقع نہیں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ پروفیسر ایفان حبید ایک مارکسسٹ ہسٹورین ہے اور دنیا کے بہترین ہسٹورینز میں سے ایک ہے ان کا شمار ہندوستان کے بہترین تاریخ نویسوں میں ہوتا ہے کئی کتابیں ہیں ان کی خاص طور پر میڈیویل ہندوستان پہ انشینٹ انڈیا پہ بھی انہوں نے اچھا خاصہ لکھا ہے بے شمار پیبرز ان کے دنیا کے بہترین رسائل میں پرسٹیجیس جنرلز میں شائع ہو چکے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لیے یہ بتا دوں کہ وہ ایک مارکسسٹ ہسٹورین ہے اور پدن شریع انہیں ہندوستان کی حکومت نے دور دار پانچ میں دیا تھا میں انہی کلمات کے ساتھ انتہائی عدب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں پروفیسر رکھان حبیب سے کوئی تشریف لائیں ان کا موضوع ہے اردو شائعری میں فارسی شائعری کے تسرورہ براہ کرم پروفیسر حبیب کا استفال دے موسیقی 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 کیونکہ شائری تو بہت بڑی تھی لیکن وہ میں کلاس کبھی نہیں دی سوائے ایک زبان جس کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا وہ اتنی اچھی تفریق ہوں میں دیتی کہ وہ سات بھر کے برابر آج کل اردو زبان بدل رہی ہے یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے جب میں یہاں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم سے یہ کہا جاتا تھا کہ دوستوں کو اسلام علیکم کہو اور حضروں کو عذاب کیا رہا تھا سنتے کے لئے استاد پنجاب کی تیشیخ عبد الرشید صاحب میں نے ہمیشہ ان سے عذاب کیا اور انہوں نے ہمیشہ جیتے رہوں سے جب آگ دی اب مجھے یہ عذاب نہیں نظر آتی ایک میں اپنے تجربے کو بیان کرتا ہوں کہ آپ دیتیفہ سمجھیں میں نے مجھے بہت سینئر آکھا جو جب پنجاب پاکستان کے تھے وہ پنارس کے پڑھے ہوئے کے پروفیسر دانی صاحب وہ انڈین کانسل آف ہسٹوریک انڈرسیج کی ایک اجتفہ ہو رہا تھا میں اس راک سالتا ہوں کانسل کا وہ تشریخ لائے تھے یونیسکو کی میٹنگ تھی مجھے داخل ہوئے تو میں نے عذاب یہوں نے تو کہنے لگے کہ عرفان تم سے تو یہ عمر نہیں تھی کہ تم اسلام علیکم نہ کہو اور مجھے عذاب کرتے ہیں انہوں نے ان سے کہا تھا میں اردو بھوتتا ہوں عربی مجھے نہیں آتی تو بہت ناراض ہوں اتنے میں پروفیسر مولحسن جو گورنر تھے بس بنگال کے وہ داخل ہوئے تو دانی صاحب کھڑے ہو گئے ان سے کہا تسلیمات عرض ہیں ڈاکٹر صاحب تسلیمات عرض ہیں تو میں نے کہا دانی صاحب اسلام علیکم کہا رہا وقت کیا بے حقوبانہ باتیں کرتے ہو گورنر سے اسلام علیکم کہا جاتا ہے تو مطلب مجھے معلوم ہوں کہ اردو ابھی زندہ ہے دانی صاحب ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو تو پھر میں نے یہ سنا کہ خدا حافظ ولد ہیں ہمیشہ خدا حافظ کہتے ہیں اتنے لوگوں کا خدا بخش نام رہا نہیں نہیں وہ تو پارسیوں کا خدا ہے معلوم ہوتا ہے اللہنمیہ کے بھی مذہب ہیں کوئی پارسی ہے خدا کوئی عیسائی ہوں بہرحال یہ جو یقین ہے بہت لوگوں کو یہ بلکل جہالت کا ہے پارسیوں کے خدا کا نام خدا نہیں ہے احرمزد ہے عیزت ہے یزدان ہے جو فارسی میں مستمل ہیں یزدان خدا نہیں ہے خدا کا مطلب تو ماسٹر ہے انہوں نے کہتے ہیں خدا جاؤں مقدم قد خدا خاندان کا مطلب شہر تو رب کا ترجمہ ہے اس لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پارسیوں کا ہے یا یہ تو غلط کہتے ہیں یہ رب العالمین جا سے تھا تو جب عرب ایران میں پہنچے تو داہر عرب کا ترجمہ ماسٹر کا ترجمہ خدا ہونا آپ کو معلوم ہے کہ نا خدا جہاز کا کیپٹنگ تو خدا تو یہ مطلب ہے جس سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو اپنی فارسی ہریٹی ہے ایران اور فارسی کی ہریٹی ہے جو راست جو ہمیں ملی ہے اس کی طرف ہم کو اس پہ زیادہ دوڑ دینا چاہیے زیادہ اس پہ نظر رکھنا چاہیے کیونکہ آپ اردو شاعری کو یہ میرا کہنا ہے کہ اردو شاعری جو آج تک اگر فیض کو بھی آپ لے لیں تو اگر آپ فیض خود فارسی کے طائب جب تک آپ فارسی کے اشار میں کیا تصورات کیا درد تخیل رہا اس کی آپ پورا جائزہ نہ لیں تو میرے خیال میں اردو عدب تک پڑھ جاتی کچھیک طور سے آپ نہیں دو میرے والد مجھ سے یہ کہتے تھے کہ جو چیز مسلمان نصر میں نہ کہہ سکیں کیونکہ مللہ ہر بار ڈنڈالیہ تیار رہتے تھے انہوں نے فارسی نظم مکہتے اور مجھے میرے اپنے تجربے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو چیز کہیں آپ کو نصر میں نہیں گلتی ملتی وہ آپ کی نظم فارسی نظم مکہتے ہیں بہت وسیع لوگا سمجھی آپ پھر خیالات تصورات جو فارسی شاعری میں موجود ہے فارسی نصر میں نہیں اس کیلئے یہ دیکھنا ہوگا ہے کہ فارسی شاعری کیسے شروع ہے میں شروع کے شاعروں میں نہیں جاتا لیکن فردوسی کا شان نامہ سب سے پہلے تو فردوسی کا شان نامہ میں ایک ایران کی محفت ہے ایران امین اب اس میں ان کا خراب ہے کہ تورانیوں نے دلم کیا اور سب سے پہلے پھر عربوں نے فتح کیا اور انروبیزد کیا وہ چاہے عربوں کے خلاف جو دل میں ان کے شکواں ہیں وہ کسی اور کے موں میں ڈال کر انہوں نے اگاہ کیا ہے لیکن وہ ہے تو نہیں تو تو رشیر شترخ دنو فوس مار عربرا عربرا بجائے عربرا بجائے بجائے رسی دست کار عربرا بجائے رسی دست کار تخت قیارہ گنندار جو تفو برت ہوئے چاں تفو برت ہوئے ماف کی جائے سب اون میں لی بات ہوگئے ہیں وہاں نے یہ یاد نہیں تو اسے بہت لوگوں نے ایکسپلین ابھی کرنے کی کوشش کی ہیں لیکن یہ جذبہ تو ہے کہ کون سے بالکل ایک کون سے کون سے عرب غام ہے چپکڑی کھاتی ہے اونٹ کا دودھ پیتے ہیں وہ اب ہمارے جو تخت قیانی ہیں پرانے بادشاہوں سے انشاؤں کے تخت پر اس پر موج کر رہے ہیں تو یہ جذبہ شاہنامے میں ایک سیولائزیشن سے محبت پرانے پارسی زمانے سے محبت ایران کی زمین سے محبت یہ فردوسی سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے بھی تھی 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 شاہنامے میں تھی تو ظاہر ہے کہ عربی سے اس کا راستہ بدلتا گیا اور اور اس کی شاعری میں مذہب کی نکتہ چھینی شروع وہ جاہے اسلام کی روح میں اسے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ اس کا ایک جذبہ تھا آپ چنین عمر خیام کے نام سے جو اشاہ دیکھیں جو اس میں جائے کہ میں قانا سیر مغان یہ ان کی حمدت کرتے ہیں اور باقی جو مستد اور خانقا ہے وہ ہماری ہمارا راستہ ہے اب اگر آپ حافظ میں دیکھیں تو یہ بات ہمارا راستہ آپ کو بات میں تین کہتا ہے مک کا مطلب مگینز ظاہر ایک ان کا مطلب تھا قرآن پریسٹ اب وہ شراب خانے کے پریسٹ ہو گئے پیرے مغار ہو گئے جو صالف پہ خبر گئے جو صالف ہے جو راستے میں جا رہا ہے اس کو لوگی اس کی مندلیں ہیں اس کی جو رسمیں ہیں اس سے تو خبر نہیں اور اسی طرح ملاوتی کی تنقید ہے فائضہ کی جلوہ بر محراب و ممبر میکنن چون و خلپت میرون آرکار دیگر میکنن جو محراب پہ چاڑکے مسجد پہ اتنے بڑے باز دیتے ہیں جب وہاں سے گھر جاتے ہیں تو جن چیزوں کو بڑا بھلا کہا ہے وہی خبر اس شائری میں پھر معشوق کی عظمت خاص طور سے جبائی کرتی ہے محبک کنین بلکہ معشوق اور یہ ضرور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں معشوق کون ہے میں آپ کو اس میں اس میں جہانگیر نے جب ملا نظیری ان کے سامنے پیش ہوئے ان کے ملفوظات ہیں جو ابھی چپیں ایران سے پہلے ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا مجالے سے جہانگیر کے نام سے چھ سال کی ان کے پاس برسیشن تھے جہانگیر کے اس میں نظیری نے شاید کچھ شیر پڑھا جس میں معشوق پہ کچھ مردانہ خصوصیات کرتا ہے جہانگیر نے کہا اس سے کہا مولانا معشوق در فاسی موننس اس فاسی میں معشوق موننس اس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کہاں تک صحیح ہیں اور مجھے بہت تاج ہوا کہ ایک اچھے خاصے سکولر نے حافظ کیلئے کہا ہے کہ وہ ترکی شیراجی حاصل میں مرد سا لڑکے سے مطلب ہے ان کا غورت سے مطلب نہیں ہے جب میں نے حافظ کا دیوان دے تھا تو اس میں کئی جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ میرا کیا ذکر کرتے ہوں میں تو اس میں معشوقہ میں میں رہتا ہوں معشوقہ مطلب اور شراب میں مست رہتا ہوں مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے یہ بلکل غلط خیال ہے کہ پارسی شائری میں معشوق کا مطلب اور اس سے مرد سے بھی ہوتا ہے اس کے ایک مضاق بھی ہے ایک شیر ہے جو امیر حسن سجزی کا ہے لاؤپین کے زمانے کے شائر تھے جو امیر خسرو سے امیر خسرو سے منصوب ہو گیا غلط وہ یہ ہے کہ ہر قوم راست راہے دینے اور قبلہ لگائیں من قبلہ راست کردم پرسن کے کچھ لائیں یہ جہانگیر کو بتایا گیا اور آپ ہر تاریخ میں شبلی بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ خسرو کا شیر ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کی اپنا اپنا راستہ ہوتا ہے یہ راست جہاں پہلے مصرے میں اس کا مطلب راست ہے اس کا اپنا اپنا راستہ ہوتا ہے اپنا قبلہ ہوتا ہے لیکن میں نے اپنا قبلہ تو کچھ کلا کے سامنے کر دی تو جہانگیر کو یہ بتایا گیا کہ اصل میں شیخ نظام الدین اولیاء کے سامنے امیر خسرو پہتے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہندو لوگ جا رہے ہیں تو شیخ نظام الدین نے کہا کہ ہر قوم راستہ راہے ہیں دینیوں کا بھی اپنا ملعہ تو اس پہ خسرو علیہ اس کا مصرہ کر دیا کینکہ نظام الدین اولیاء تشت کٹے ہاں کی اس باب جو پہنے ہوئے تھے ٹوپی وہ ٹیوڑی ہو گئے تھیں اس لئے انہوں نے کچھ کلا کی یہ سب بلکل مسمونی ہیں کچھ کلا کا مطلب عورت سے ہوتا تفاصل ہے میں نے امیر خسرو علیاء کے کئی شیر دیکھے ہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کچھ کلا ہاں بام پر آئی تو ظاہر ہے کہ شیخ نظام الدین میں آگیا تو بام پر نہیں آئے چھلتا تھا جب اس نے اپنے پرٹا کھولا کچھ کلا ہاں نے کچھ کلا کا مطلب عورت تھا کیونکہ ٹرکارڈ نے ٹیڑھا ٹیڑی ٹوٹی پہنتی تھی اس طرح نے بطوطہ میں نہیں دیکھتا تو ایسی بہت سی غلط چیزیں ہو گئے ہیں اور یہاں بھی یہ ظاہر ہے کہ جب بھی امیر خسرکت کو راہت حضرت کرتے ہیں تو وہ معشوقہ ہی سنگتا تھا اندو میں یہ ضرور پرابلم ہے یہ فارسی میں نہیں ہے کہ اگر ورب ہوگا آپ کو تو بتانا پڑے گا کہ یہ جو لکر ہے تو محنس ہے لیکن فارسی میں اس کا کوئی نہیں محاطنی میں دونوں چاہ رہے ہیں مردوں یا عورتوں ان کا ورب پر کوئی حضرت بہرحال یہ مسئلہ اس لئے عرض کرنا ہوں کہ بعض دفعہ کلیریٹی ہو جائے کہ کس لفظ کا کیا مطلب تھا جب اس شہر میں استعمال تھا اب جہاں تک کہ یہ فارسی بچے چاہ رہے ہیں اس میں مسجد اور آنپاہ کا مقابلہ انہوں نے زیادہ تر مہ خانے اور پیر مہا اس فارسی میں اگر آپ حافظ اس کو لئے مسئلہ تو بچ اور بچ آنے کا بہت کم دکھتا ہے ایک شہر میں ملا جس میں سنام کا ہے تو پھوڑا کا آئیڈیا تو ہے کہ جو ماشوق ہے اس سنام میں وہ یہ ہندوستان کی ہے پارسی شہر و شاعری میں امیر خسرہ نے جہاں تک میں سمجھ رہاں لیکن بڑے شاعروں میں امیر خسرہ نے سب سے پائے اس کا جب کہ ماشوق جو امیر خانہ میں ترامن ہوں جو وہاں کر رہا ہوں یہ بلکل میں خانے اور پیر مہاں سے علاق ہو کر ایک دوسرا انہوں نے تصمت دیا خلق می گوید کہ خسرہ بد پرستی می کدد آرے آرے می کدد خلق آرے آرے می کدد جو کہتے ہیں کہ خسرہ بد پرستی کرتا ہے اہاں میں کرتا ہوں مجھے دنیا کے لوگوں سے کیا میں کرتا ہے اسی طرح زمنار کا کر سکتا ہے کہ عاشق برہمن کی طرح زمنار شائری میں جو کانسپٹس ہیں خاص طور سے حافظ میں وہ زیادہ یہیں ہیں بجائے مذہب کے کون راستہ ہو اور وہ یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ اسلام کے بہتر فرقے ہیں سب غلط ہیں جہاں تک جہاں تک جہاں تک جہاں تک امیر خسرہ کا تعلق ہے ان کی شائری میں یہ بات ہے کہ شائری بہت ہے تو بہت ہی بہت ہے امیر خسرہ میں لیکن اصلی شر جو ہیں کہ اس میں ایک بری سادگی ہیں اور جوہاں نے آپ کے سامنے اور اس کی آپ کے دین اور دینداری کے سامنے کے لاکھ وہ ایک یہ خود دوسرا خود خانہ اور خود پتہ سپوڑا اس شائری میں داہرے پہ ڈیولپمنٹس ہوئے اور میں ایک اور شائر کہاتا ہوں وہ اسی جو اکبر پہ رمانے کے شائر تھے ایران سے آئے تھے ان کا ان کی بڑی آسانی تھی کہ وہ ایران کے جتنے شہرہ کے شہرہ کے ان سے باقف تھے اسی شائری میں انہی کی شیرازی میں ان کا شروع کا آسا گزرا ہے تو وہ جب یہاں آئے تو جو ایران کی تریڈیشنز تھے شائری میں اور جو ہندوستان کے تھے تو دونوں نمائنس کا اور اور کچھ اکبر کا بھی اثر ہو تو میں ایک شیر پڑھتا ہوں جو گناہ ہے وہ غفی کا ہے میرا نہیں حالانکہ میں پڑھتا ہوں کفر نے اسلام نے اسلامِ کفران میں حکمتِ ایزِ ابن ادھانم تیس دری جاد امام کفر بھی غزت ہے اسلام بھی غزت ہے کفر اور اسلام کو ملا دو وہ بھی غزت ہے یہاں اس کا اشارہ جمعور اکبر کے مذہبی خیرات کی طرف کفر انہیں اسلام ہیں اسلامِ کفران میں کوئی نہیں بتاتا کہ اللہ میاں نے ہم کو پیدا کیا کس مقصد سکتا ہے پھر یہ جواب دے رہے ہیں یہ خیال آتا ہے کافیس پیش شیئر کا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں چل سکتا یہ خدا نے دنیا کیوں کریئٹ کی عقل سے پتہ نہیں چل سکتا انہوں کا صرف عقل نہیں مذہب سے بتائی ہے عقل کو تو جانے بھی غرفی اب یہ کہتے ہیں مذہب سے بلکل پتہ نہیں چل سکتا انہوں نے شیخ برحمان والا جو بعد میں مثال میں فارسی شاعری میں پرونسیشن اس کا برحمان برحمان نہیں تو ایک ان کا شعر ہے فردا کے معاملان حرفا تلبن خسنِ امانز شیخ برحمان پرونسیشن اس کا برحمان اس نے شیخ برحمان پورا میں دو شعر ہیں کل جم ہر فن کے لوگوں کو طلب کیا جائے گا تو غسنِ امد شیخ برحمان سے پوچھا جائے اپنا عمل بتا جائے اپنا عمل بتا جائے دونوں مذہبوں کے کوئو کھنڈا ہوگا پھل عذاب کہتا ہے جو شلے کا شلے تو بعد میں تھا دیکھیں اس کیلئے طلب تفیل سے مطابق ہے آنا کے درود ہے جو آئے انہ ستانی آنا کے نقشتی ہے وخرمن تدبرن جنہوں نے محنت کی ہے اور اناج بویا ہے اور حسن کا آبی ہے ان سے تو ایک ٹلیکس میں کچھ بھی نہیں لیا جائے جب کل اچھا اندرام ہوگا تو ان سے کچھ نہیں کیا جائے انہوں تو محنت کی جنہوں نے کوئی محنت نہیں کی کچھ خیت بھی بڑی نہیں کی آنا کے نقشت کی ان سے تو خرمن کے خرمن طلب کیا جائے بڑے بڑے بغلے بڑے بڑا طلاق کیا جائے بڑے بڑے تو یہ بھی ایک فارسی شائری میں موجود ہے اوفی میں پندرہ سنہوں میں تک بڑے تک بڑے اینطفان پر جمانی میں مبر گیا لیکن ایک ہندوستان ایسا تھا کہ بدایونی جو حمصر معرف تھا اور نہایتی اوفی کے خلافت اس نے اس کا فرانوگرام دیا ہے موت کا کوئی دشمنِ خدا آپ سمجھ سکتے ہیں عرفی کا وہ کتنا خالق کوئی کسی کا انساقال ہو جائے تو یہ تاریخ تو نہیں بھی جاتی دشمنِ خدا خدا کا دشمن لیکن اس نے کہا ہے مستانِ قلی ملک ہر گلی کوچھے میں عرفی کا دیمان دکھ رہا ہے ہر گلی کوچھے میں وہ نمائن ظاہر پاسی پڑھنے والے لوگ بہت زیادہ تھے تو ایک زمانے کی یہ بات تھی غفی کا ایک اور شیر جو بہت پسند کیا گیا اس زمانے میں اب الفضل نے بھی اس کو ریپیٹ کیا بدائیونی جیسے تمہذر آدمی نے بھی اسے ریپ کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبیب کی داستان پر انفلونس تھا لیکن ایک اس کا بھی پیوام ہے جو نا پانی کو بدھر فی بسر کن کس پسی مردن مسلمانت زمزم سوئے لو ہندو کے سولانت ہر آدمی سے نیک اور احساس حلوک کرو کہ جب تم مرو تو مسلمان زمزم سے تمہیں بھوئے اور ہندو جلا گئے تو یہ مسج تو ایسا ہے جو آج کل بھی بیروں نے بنتا ہے بھوئے 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 دارہ شکر کتھی بھان ہے تو پاکستان سے چھپا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن چھاپیا گرا یہ اچھا کیا ہے تو امیر خضر تو دارہ شکر کنفی کے پچاس سال پاکستان وہاں لکھا بھوئے 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 تو یہ ایک فارسی کا بخصہ جو اردو میں اردو میں اردو میں اشائری میں ریسرس ٹونٹ آئے تھے ایک اسلامی سٹڈیز سے جو انہوں نے کہا کہ اسلامی فلسفی کا نمبردار اقبال تھی میں نے کہا بلکل نہیں ان کی فلسفی تو جرمانک فلسفی تھی گریپ مین کی خودی کی اسلام کا کیا تعدد تو انہوں نے کہا نہیں مومن تھے پھر مجھے یاد آگیا کہ ہمارے سکول میں مومن پر اسکرائب تھے اب پتہ نہیں مہینے دیں اور ہمارے امتحان میں مسلم لئی زمانے میں یہ شیر آیا کہ مندرجہ ذہل شیر کا مطلب اور احمیت بتائیے تو شیر یہ تھا اللہ 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 ہمارے ہمارے ہمیں بخصت دورا ہو باپ سے لے کر خدا کناہ ارتوک شاعری میں یہ پورا ٹرڈیشن آتا ہے اور غالب میں آپ کو جہاں جانتے ہیں کہ یہ تمام خیالات موجود ہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی ہیں نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا دوبوہ مجھ کو ہونے کے نہیں نہ کچھ تھا تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دوبوہ مجھ کو ہونے میں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا یہ سب فارسی کی روایت ہیں جو حالت تلقہ آپ� آپ ان کے ساتھ Finance میں ہے مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوگا لیکن ویرال دیوان میں تو تو ایک اردو شاعری میں چاہے آپ حالق کو لیلیں مومن کو لیلیں ایک آزاد خیالی میں تو بہت کرتے فارسی سے آئے میں اردو کے نقصات ہوں کہ اس میں کو زیادہ نہیں پڑھائے لیکن اس میں بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تنقیق کرنے سے پہلے عالق جان سے شاعر کی ایک ایسی ان کو ضرور فارسی شاعری اور فارسی الفاظ اور فارسی شرقیبوں کی ضرور شرقی کرنا چاہیے میں ایک مثال دیتا ہوں وہ عالق کا ایک شیر ہے جس میں کا وضی ہے پہ رہن پہ پہ کرے اسمسر پہ پہ کرے تصویر کا ایک تنقیق پڑھی ان کی غالب یہ بالکل بناتے ہیں مسلوحی باتیں ان کی کاغذ تھا ہی نہیں اسلام سے پہلے ایران میں یہ کہا گیا تھا یہ کہا ہے غالب نے کہا ہوگا کہیں اسپلین کرنے میں کہ جب کیران کے باشراؤں سے کوئی شکایت کرنے جاتا تھا تو کپڑے کے بجائے کاغذ میں ریپیٹ کے جاتا تھا آپ نے آپ کو تھا کہ وہ سے پتہ جنرلیٹ ان کو شکایت اور اسی لئے انہوں نے کہا کہ کاغذ ہی ہے پہ رہن پہ کرے تصویر کا اب میں انہوں نے ماندیا میں اتفاق سے میں چند بہار کی فارسی دکشنری ہے تو غالباً پرانی فارسی دکشنری مصرح سے مستنق ہے بہار ایرام سترہ سو انتالیس اس کے بعد پھلٹ رہا تھا تو اگدم سے کاغذی لگتا تھا تمہیں دیکھاں یہ سترہ سو انتالیس کی بات ہے والد سے سو سال پہلے انہوں نے یہ ہوئی لکھا ہے کاغذی کے لیے کہ یہ ایک روایت ہے کہ ایران کے پاس چاہاں سے کوئی شکایت کرنے جاتا تھا تو کاغذ بانکے جاتا تھا تظاہر نقاض غلط تھے غالب صحیح تھے غالب نے یہ انویٹ نہیں کیا تو اس لئے میرا آئیت یہ کہنا ہے کہ جب تک فارسی کی شائری اس کی ترکی میں اس کے تصورات سے واقعیت نہ اردو شائری کو تولنا ہوئی کیونکہ اردو شائری میں ہمیں جتنی بھی فارسی ترکی میں ہم کو ڈاپ کر لیا گیا اگر آپ اس کا ایک ویولنٹ فارسی شائری میں پاتے ہیں تو وہ مستلت غلط شائری میں سمجھے گیا تو غالب جو جنا کوئی کہا کاغذ ہوئی ہے پہلانر پہ کرے تصمیح کا تو وہ کوئی غلط بات ہوئے نہیں آخر میں ہم سے فتناک کرنا جائیں کہ ادب اور مذہب بلکل دو ہراتی یہ ملائن نہیں جاتا اپنا جو بھی مذہب ہو اس کو عدد پر اپن امپوز کرنا رہا ہے اس کو بلکل دوسری طرح سے دیکھنا رہا ہے بہت سے خیال آپ ایسے ہوتے ہیں جو مذہب میں ایکس پیس نہیں ہوتے ہیں اور اس کے لیے کم از کم جیسے آپ اوڈیو کنچر کہیں گے اس میں دزم ایک بڑا چینل ہے جو ہمیں فارسی سے ملائے فارس کے لیے مجھے یہ یہاں رہتا ہے شاید اس سے مجھے کہنا چاہیے تھا میں پندیت نرو کے والد نو تیلال نرو فارسی سے چھپا میں اس جنریشن کے بہت سے لوگ چاہے وہ معلومیاں جہیں ہونے چاہے رہے ہیں سخصی طرح ہونے جو ہندو ماں صباح میں تھے پرنو میں حق لکھتے تھے اور فارسی شاعری سے واقع تھے سخصی طرح جو مجھے یاد ہے آپ نے ہمارے گھر اپنے بیٹی کو لائے پروفیزشل تھی سخصی طرح صاحب 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 موردہ خون ربی امسان انتقال ہوا رہا ہے جب میرے والد صاحب آئے تو ہمارے ہاں سخصی طرح کو چھوڑنا ہی گیا آتے ہیں اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ علی سبردم مددو ماہ خیشرا یہ نہیں کہا کہ اپنے بیٹے کو منچھوڑ رہا ہوں کہاں سبردم مددو ماہ خیشرا مجھے اب تک یاد ہے کیونکہ میں نے کسی کوئی جو فاسی اتفاظ پہلے پر سننے سرسی طرح ہوں وہ ایک اوکل چھتا تھا اب اردو ایک طورتہ ہے جس سے اوکل چھتا زندہ رہ سکتا ہے پندیت نہرو جوالال نہرو نے بہت اچھے الفاظ میں ایران کی تعلیف کی ہیں کہ ایران میں ایک روشن خیالی تھی ایک اقلیات وہ اسرار تھا کہ وہ پورے دنیا کے کنچر کو اس کی ذہن کو کہ یہاں سے دو تیزوں سے یہ بات پتر کرنا چاہتا ہوں کیاں بہت زیادہ وقت میں نے دیلیا کہ دو باتوں سے کہ راجہ رہو مہن رائے جو فارسی دان تھے بہت اچھے انہوں کا تو پہلا پہلا رسالہ ایسی عربی آمیس فارسی میں آدمی بھی جانتے تھے تو اسے میں تو سمجھ نہیں پاتا ہوں جب تک انگریزی تک دماؤں صاحب نتائے ہیں تو انہوں نے وہ جب انگلڈ گئے وہیں انتقال ہوا اچھارہ سب اچھے انتقال ہوا تو انہوں نے پارلیمنٹ کو ایک بریٹش پارلیمنٹ کو ایک عریضہ دیا بنگول کے کسانوں کی طرف سے کہ بھئی یہ زمیداروں پر تو آپ نے پرمننٹ سیٹلمنٹ لگا دیا ہے اور فکس کر دیا ہے لنگان لیکن زمیداروں کے لئے نہیں کہا کہ بھئی اس سے زیادہ زمیداروں کے لئے دیکھئے اتنا بڑا زمیدار زمیداروں کی بات نہیں کر رہا ہے کسان کی طرف کہ اس کے بھی کر دیجئے کہ بھئی اس سے لادہ لگا ناب نہیں لے سکتے تو جب انہیں یہ خیال آیا کہ کچھ کہیں کہ ہمارے کلچر میں بھی یہ ہیں کہ کسان کا خیال کیا ہے تو اس سنسکرط میں کچھ نہیں ملا جس کے وہ اتنے بڑے عالم تھے وہ سعادی کا شیئر لائے مجھے ذیکلی سعادی کا شیئر یاد نہیں ہے جانا میں تیاری کرتا تو وہ بھی لیا تھا انہوں نے فارسی میں لکھا اور انگریزی ترجمہ دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اس بادشاہ کو فوج کی ضرورت نہیں ہوتی جو اپنے کسانوں کو خوش رکھتا تو تو ران مہان روئی جب اتنی بڑی بات کہہ رہا تھے تو انہیں نہ بنگالی میں نہ سنسکرط میں کوئی چیز ملی سعادی کو اور پھر جب جب یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ بنی وضیعتہ کرنا ہوا تو بھئی ایسا کوئی اس میں رائے دائے قطبہ جس میں تمام انسانوں کی یونیورسیلیٹی کی بات ہو تو انہیں بھی سعادی ہی قائد پیسے دیا اور آپ کو تاجب ہوگا کہ وہ پیسے جیسا ہے جو جب غدر ہوا 1854 میں تو غدر میں جو اس زمانے میں تحریح اخبار نکلتا تھا اس میں وہی شرع اشاروں نے دیئے وہ یہ تھے کہ جیسے آدمی کوئی آدمی ہو اس کی کسی جسم کے حصے میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہو اسی طرح انسانوں میں اگر ایک انسان کو تکلیف ہو تو سب کو تکلیف ہونا ہے تو یہ ہمارے موٹینیرز نے اس لئے شیئر کوئی کیا کہ ہندو مسلمان دونوں کو دوسرے کی تکلیف کو سمجھیں اور ساتھ لڑیں یونائٹر نیشن نے اس لئے لگایا کہ یہ معلوم ہو کہ جتنے بھی ہمارے نیشن کی وہ سب اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسروں کو بھی تکلیف ہو بہت پاراً اس کا مرار کریں تو یہ ایک ایسا کلچر ہے جس میں وہ خیالات ہیں تیران کا جو یونی ورسل ہے اور اس لئے یہ کردو کی یہ بڑے کردو کے سرمایہ کا پڑا حصہ ہے جتنے فارسی کا بخصہ ہے وہ اس میں ہے اسے بھولانی چاہیے اس کو پارسی نہیں سمجھنا چاہیے اس کی قدر کرنا چاہیے اور اس کو پرسو کرنا چاہیے شکریہ آپ آپ لوگوں نے ابھی رفان عبید صاحب سے ان کی فرما قفتگو سنے ظاہر ہے کہ اس قفتگو کا اچھا خاصہ حصہ سب کے لئے نہیں تھا کہ میں محسوس کر رہا تھا بہرحال بہت شکریہ رفان عبید کے آپ تشریف لائے اور ہم سے تین دیر تک افتروں گی اس کے باوجود کہ آپ کو مشکلات پیش آ رہی لگاتا ہے بولنے میں اس سے پہلے کے چاہے کہ وقفے کا اعلان کروں اس سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک کتاب کی اجرائی عمل میں آنی ہے اس سلسلے میں میں استاذان محترم ڈاکٹر شاہدین صاحب سے ڈاکٹر خوشید عالم صاحب سے اور پروکٹر سرائی جنرلی صاحب سے جرخاص کرتا ہوں کیا ہاتے شیف لائے ہاتے شیف ہاتن روز ہاتھ ہاتھ روز ڈاکٹر اب میں ڈاکٹر فروان حافظ رفاست کرتا ہوں کہ کتاب کا ایک مختصہ تاریس پیشت ہے حاضرین اسلام علیکم اس صدی کے عظیم شخصیت اور عظیم محرکس جناب پروفیسر عرفان حبیب صاحب معروف محقق اور شفیق استاد جناب پروفیسر زفر احمد صدیقی صاحب پروفیسر محمد علی جوہر صاحب اس دس روزہ ورکشوپ کے قدمی میں جناب افتاو عالم صاحب اور تمام محرسر سامین اکرام میرے دوست ڈاکٹر محمد معروف سریبانی صاحب کے اس کتاب کا اجرابی عمل میں آیا جس کا عنوان ہے ابو محمد صاحب بحیثیت شایر جناب ابو محمد صاحب کی شخصیت یوں تو مختلف جہتوں میں لوگ اس کا جائدہ لے چکے ہیں خود معروف سریمانی صاحب نے جو اپنا پی ایس جی کا مقالہ مکمل کیا اور ان کو پی ایس جی تفیز کی گئی ہے وہ بھی ابو محمد صاحب کے تعلق سے تھا اور جناب پروفیسر شاہددین ساکیب صاحب کے زیر نگرادی انہوں نے یہ پی ایس جی مقالہ مکمل کیا تھا لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر جو ایک خواہش تھی کہ وہ ابو محمد صاحب کی شاعری کے تعلق سے کچھ خاص کریں اسی لیے شاید انہوں نے اس موضوع کو چنا اور ان کی یہ کتاب آپ کے سامنے آ چکی ہے جہاں تک معروف صاحب کا تعلق ہے ان کا ایک نوبل ایک ایک خواب سی زندگی منظریام پر آیا اور نیائیت مقبول ہوا ہے اس کے علاوہ ان کی اردو کے مشہور خاکے گرمان سے کتاب پہلے بھی آ چکی ہے جو طلبہ کے لیے بھی خاص طور پر اہم ہیں اور اس میں جو خاکے موجود ہیں وہ نصاب کا حصہ بھی ہیں اس لیے انتہائی اہم تصور کی جاتی ہے جہاں تک معروف صلیمانی صاحب کے تعلق سے سید زلو رحمان صاحب نے جو اس کتاب کے بیک کبر پر جو اپنا ایک مختصر تفسرہ دیا ہے یقینہ وہ بہت جامعہ اور بہت بہترین ہے جس کو یقینہ آپ جب کتاب ملے کی تو ضرور پڑھیں گے اور چونکہ میری بدقسمتی رہی کہ مجھے یہ کتاب کا وقت مل نہیں سکی اور ابھی ابھی بس بلے ہاتھ میں یہ کتاب آئی ہے اس لیے اس سے زیادہ کچھ کہنے کی حمد مجھ میں نہیں لیکن میں محمد سلیمان معروف صاحب کو اس کتاب کے عجرہ پر بہت بہت مبارک بار پیش کرتا ہوں مجھے شکریہ آخر میں میں اس ورکشوٹ کے کنوینر رکٹر آفتاب علم صاحب سے دخواست کرتا ہوں دشریف لائن اور شرطہ اور مرمانہ میں گرامی کا شکریہ آ رکھتے ہیں ڈاکٹر آفتاب علم میرے گفتاب کے بعد حاضرین چاہے کا وقفہ ہوگا اس کے بعد دوسرا سیشن جو ہے وہ تأسورات سے متعلق ہے اور اس کے بعد جو سائٹیٹکٹ کی تفریم ہوگی اس حاضر سے میری درخواست ہے کہ وہ تشدیف رکھیں چاہے کے بعد بھی تاکہ بھی سائٹیٹکٹ کی تفریم ہوگی میں محضرت حاضرین اس حاضرین اس حاضرین قرام میمانے نزازی عزت مام پروفیسر محمد علی جوہر صاحب میمانے پتوسی اور صدر جنسہ پروفیسر عرفان حبید صاحب اسلام علیکم دس روزہ وقشاپ کے اختتامی اجلاس میں آپ سبی حضراتِ گرامی کا میں شعب اردو علیگرہ مسئلہ انیورسٹی کی جانب سے خیر منظر کرتا ہوں الحمدللہ یہ وقشاپ بخیر و خوبی اپنے اختتام کو پہنچا ریسیچ میٹوڈالوجی پر ہونے والا یہ پروگرام کس حد تک کامیاب رہا اور کس قدر صلود بند ثابت ہوا اس کا فیصلہ تو طلب و طالبات کی بہتر طور پر کریں گے البتہ ہم اس بات کی کوشش ہم نے اس بات کی کوشش ضرور کی کہ آپ کے لئے ایسے ماہرینی علم و عدد اور ریسرس پرسنز کو مدعو کریں اور تبادلیں خیال کرنے کا موقع فرام کر سکیں ایک ایسی فضہ تیار ہو سکے جس میں آپ کو تحقیق کرنے میں دشواریاں کم سے کم ہوں آپ تحقیق کے بنیادی اصول و ذوابی سے واقفیت حاصل کر سکیں اور ایسی راہ پر قتم رکھنے پھر چلنے اور پھر دوڑنے تک کے مراحل نیز منزل مقصود تک پہنچ کر پتہ مندی کے خوشگوار کے ساتھ سے ہم کنار ہو سکیں لہٰذا میں پروفیسر ذلو رحمان صاحب پروفیسر فرداللہ خان پروفیسر اے آردگوئی پروفیسر مسود انور علی پروفیسر تاہید شداری پروفیسر لدیف شاہ کاسمی پروفیسر شافیق بجوئی پروفیسر اسمل بید پروفیسر زفر احمد صدیبی پروفیسر سید محمد عاشم پروفیسر جاوید احمد خان پروفیسر شہاب الدین ساقیب ڈاکٹر زبیر شاداب خان ڈاکٹر جیب دیل ڈاکٹر خورم نسات ڈاکٹر اپیلو رحمان پروفیسر شاکیل احمد ڈاکٹر ایفان نگلی جناب جعوید احمد جیسے ماہرین کا بہت شروع داروں جنہوں نے طلبہ و طالبات کو اپنا بے شقیمت وقت دیتے ہوئے اس خصوصی موضوع پر بہت اہم پیلوں پر بحث کی ہم نے جتنے بھی ممکنہ ذہنی موضوعات پر لیکچرز کی منصوبہ بندی کی تھی تقریبا تمام پر براہ راست یا بلوازتہ طور پر تواتلہ خیال ہوا ہم ان تمام طلبہ و طالبات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو بیرون ممالک دیگر صوبہ جات پر مختلف دارش گاہوں سے یہاں تشریف لائے اور بڑے ہی انہمارک سے اس پروگرام میں حصہ لیا ان ریسرچ سکوالرز اور اسازہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کا تعلق ہمارے شوگ اور دوسرے یا آلیگرد مسلم یونیسٹی کے دیگر شوگ جات سے ہے کہ وہ نے بڑی یقصوی اور توجہ کے ساتھ اس ورکشاپ کے تمام نکچس میں حصہ لیا اور اس پروگرام کو کانجاب بنایا ہم اگر اپنے عزیز والینٹیرز کا شکریہ ادا نہ کریں تو یہ بھی بہت نائنسافی ہوگی جن کی دن رات کی محنت سے ایک اہم پروگرام تومیادی کے ساتھ پائے تکمیر کو پہنچا اس کے لئے میں عزیزم حنیف تکھا کمال شہنواز علیم سمیرہ حاسف مضمل شہری نظرانہ شفیق شمان ارگس مارود سلیمانی محمد تاوش عشرت جہان تبرسم پروین مریم مختار انجو مانا وغیرہ کا شور گزار ہوں ہم اپنے آفیس کے سٹاف جناب امین جناب عبد الرحمان جناب جاوید جناب اسد کا بھی شکریہ در کرتے ہیں جنہوں نے ہر ہر قدم پر ہمیں اپنا تعاون دیا اور وقت مقررہ پر ہر مشکل کو آسان بنا دیا اس اقتتامی اجلاس کے روح روان صدر جلسہ پروفیسر عفان حویر صاحب مہمان خصوصی مہمان اعزازی پروفیسر محمد علی جوہر صاحب صدر شعبہ اردو پروفیسر طفل حمد صدیتی صاحب اور تمام اصازہ کرام کبھی ہر مومنوں جنہوں نے اس نا اہل کی کرم فرمائی کی اور ہماری دعوت کی محبت کے ساتھ قبول کیا آپ سبھی حضرات کی موجودی اس بات کی ضمانت ہے کہ چھوٹے بچے اگر کسی سنجیدہ کوشش کوئے کے لیے ایک قدم بڑھاتے ہیں تو ہمارے بزرگ شجر سایہ دار مل کر کھڑے ہوتے ہیں کچھ چٹانیں خود بخود ٹوٹنے کو بیتاب ہو اٹھتی ہیں اور آپ کے لیے سنگے میل بن جاتی ہیں کچھ آتش فشا اپنی صاحبوں کو قابو میں کرتے ہیں کچھ آفتہ آپ زمین پر اُڈرتے ہیں اور آپ کے لیے راستے کے دیئے بن جاتے ہیں تاکہ آپ کو منزل میں جائے میل سکے ہیں شکریہ شکریہ